ایف ای منڈل پاکستان کے کراسی سٹیشن سجمل خان شوبک جانب سے اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان امید ہے کہ آپ ٹھٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اور یقیناً منتظر ہوں گے ہمارے آج کے پروگرام کی ملاقات اجمل شوبک کے ساتھ مگر کبھی کبھی ہوتا ہے تھوڑا سا اور ہمارے گیس جو آنے میں تھوڑی پروبلم راستے کی پروبلم پھر جگہ کی پروبلم پھر توڑی سرچنگ کی پروبلم یہ سارے مسائل ہوتے ہیں بھارا بھارا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیادہ گفتگو کو آگے نہیں بڑھائیں گے بلکہ یہاں شورٹ کٹ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈراما آپ کو بتا ہے ڈراما رائٹر جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہوتا ہے کہ جو پورا ڈراما جو سیریل یا ڈراما یا فلم آپ دیکھتے ہیں وہ پوری کہانی مذہب وہ سب کچھ بولا ہوتا ہے بندہ ایکٹر یا ڈریکٹر جو کروارا ہوتا ہے سب کچھ مگر وہ لفظ کسی اور کی ہوتے ہیں اور لفظوں کو تحلیق کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے لفظوں کو ایک شکل دینے والا وہ کوئی اور ہوتا ہے جو اپنی آئیڈیا سے اپنی سوچ سے اس کونسیپٹ کو نکالتا ہے بناتا ہے لفظوں کو سمیٹتا ہے پھر ان کو ایک ڈائلاؤگ کی شکل دیکھتا ہے پھر بنا سوار کے پھر وہ جملے اداکار کے کہتے ہیں لفظوں سے ادا ہوتی ہیں ڈریکٹر ان پہ پوری لوکیشن پورا انوائرمنٹ بناتا ہے تو یہ تمام چیزیں کرنے والا ہے پیچھے رائٹر ہے اور رائٹر جب سب پوچھ کرتا ہے تو ساری رائٹر کے بات کہانی شروع ہوتی آگے جا کر جو ہمارے دیکھنے تک پہنچتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب آج شیخ فسی الدین اور شیخ فسی الدین آم کافر سے اس فیلڈ سے باوستہ ہیں اور کراچی میں بھی میں تھے اور میں خلق اسلامباد دین کی شاید فلائٹ آج رات کی مگم نے سوچا اسلامباد جانے سے پہلے ہم ان سے تھوڑی بہت بات کر لیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں سر میں ٹھیک چاکو آپ ٹھیک ہے خیریت میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سب سے پہلے تو بھائی آپ اسلامباد جانے ہم نے پکڑ لیا پہلے 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 پکڑ لیا آپ کو ہم نے آپ نے پچھلی بات بھی آسان بہت پرانی بات ہوگی بہت پرانی بات بہت پرانی بات ہے صدیوں جب جب خلیل اکام فاکتہ اڑائے کرتے تھے خیر بہرحال جی اچھا اب فسی بتائیں سب سے پہلے ہم اپنے بات کو کیوں گا کیم وہ چار بھی چک ہے اور لیٹ ہو گئے تھوڑا اچھا خیر بہرحال یہ بتائی کے کونسپ کیسے کونسپ менسپ بیسیکلی آپ کو سوسائٹی سے ملتا ہے ہے اس کیسے قراتے ہیں کیسے جب کونسپ چیزوں کو جو ہے وہ نیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر چینل اس کے اندر اپنی برینسترومنگ دیتا ہے تو وہ اور تخلیق جو ہے وہ ایک فائنل سٹیجز تک پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا لکھنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور پھر جب ہم لکھنے شروع کرتے ہیں کیونکہ دیفرنٹ پارٹس میں لکھنے جاتا ہے اسکرین پلے ہے آپ کا سٹرکچر ہے اس کے بارے دالاؤکس ہیں تو سو منی تنگز ارنوالوڈ سو منی تنگز ارنوالوڈ سکرپٹ سو افتر دات آپ کو بہت پری پروڈکشن کے بعد پھر آپ کو ایکزکیوشن لیول ملتا ہے اور پھر آپ انسکرین دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ریلیٹ کرتے ہیں اپنے سال بکز کوئی بھی کہانی اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ آپ کے ساتھ ریلیٹ نہ کر رہی ہو آپ کے ساتھ کنسرن نہ ہو آپ کے سراؤن میں کہیں نہ گزری ہو کیونکہ وہ ساری چیزیں آپ کو ریمیمبر کرا رہی ہوتی ہیں یاد کرا رہی ہوتی ہیں وہ ہیپنس وہ ایموشن اٹیچمنٹس وہ تمام چیزیں جو کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے ساتھ گزری ہوتی ہیں آپ کے سراؤن میں یا آپ کے خود کے ساتھ ایسے ہی تخلیق ہوتی ہے تو مطلب یہ جو آپ جو لکھتے ہیں تو یہ مطلب آپ جب لکھنے بعد اپنا کونسرٹ آپ ان کو دیتے ہیں اپنی واللین ان کو دیتے ہیں ادارے کو پھر وہ اس میں اپنی اٹیچمنٹ کرتے ہیں کہ اس میں یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے یا وہی آپ کو واللین دیتے ہیں اچھا موسٹ آف دی ٹائم کیا ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہمیشہ ہوا یہ شاید بلیسنگز ہیں میرے ساتھ کیونکہ مجھے چینل بلاتا ہے مجھے پرڈاکشن آنسز بلاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک پر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ایک ایک پراپر ٹاپک ہوتا ہے ہاں ایک لائن ہوتی ہے ایک لائن ہوتی ہے اس کو پھر کریئیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ کریئیٹ کر کے ہم ان کو دیتے ہیں اس اس کرییشن میں وہ اپنا انپوٹ دیتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تخلیق کے مراحل برین اسٹرومنگ کے بعد اپنے لاس سٹیج از سکتا ہوتا ہے اس کے بعد یہ مدلہ سٹارٹ تو ہنس ہوگا ہے تو بہت دور کی بات ہے نا کہ جب ہم اسکین پر اس کو آن سکین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لازمی وہ سب چیزیں ساری گزرتی وہیں سے ہیں کہ وہ ایک رائ دیکٹر کے دماغ سے مذہب کریٹ ہوتی ہے وہ دونوں کے دماغ کے اٹیشمنٹ ہے وہ بسکلی ہم جو لکھتے ہیں ہم ایک پیپر مٹیریل لے رہے ہیں ٹھیک ہے ڈریکٹر اس کو ایکزیکیوشن لیول پہ سوچ رہا ہوتا ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے اچھا سکرین پلے کیونکہ ہم ان کو لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ایکزیکیوشن کیا بنے گا صحیح صحیح ہم اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ سوچتا ہے اور پھر وہ آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے چلی اچھا ملاقات اجمل شعبی کے ساتھ تو آج کی ملاقات بلکل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فسید دین اور یہ نام بڑا مشہور ہے ہے نا شیخ فسید دین فسید دین فسید بھائی فسید دین یہ آپ کو دیکھ سنہ خانی میں بڑا مشہور نام ہے پھر اس کے علاوہ بڑا مشہور نام ماشاء اللہ یہ بس اللہ کی مہربانی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ چھو آپ ماشاء اللہ خود بھی بڑے خوبصورت ہیں سمارٹ ہیں تو پھر آپ اپنے خود اپنے کے ساتھ میں اٹی ہی نہیں بلکل بھی نہیں ایک کمرشل کیا تھا فی فی حارون کی پڈکشن میں تھا وہ تک آنیا ہی نہیں ہوا اچھا اسی وجہ ساں نہیں ہوا ای دونٹ نوہ بیسکلی وہ ایک ڈاکو ٹراما کینڈ آف تھا تو وہ فی فی حارون کی پڈکشن میں تھا اس لئے میں نے ہامی بڑھتی تھی بکرز ای شیز ای شیز ایش نیم اینڈ تو ایک بہت ہی سبردست کسیم کا کونسیپ تھا تو پھر میں نے اس پہ کیا ہے کام مگر اب تک وہ آنیا ہی نہیں ہوا سننے میں تو یہی آتا ہے کہ بہت اچھا بنا تھا اسی وجہ ساں نہیں ہوا بہت اچھا بنا تھا میں نے کہا اس کے علاوہ پہ دوسرے کوئی پروجیکٹ کروں وہ بھی نہ آنیا ہوا تو اس سے بہتر ہے نہ کیا جائے صحیح بات ہے اچھا یہ کب سے آپ ڈراما رائٹر میں کیسے آئے کیوں کونسا پہلا ڈراما تھا جو آپ نے لکھا یا کیسے یہ کہانی شروع کیسے ہوئی تھی یہ کہانی شروع ہوئی تھی اچھا پرسنلی میں خود نہیں آنا چاہتا تھا لکھنے کی طرف مجھے ڈریکشن کرنی تھی میں نے فلم میں دگریلی میجر میں نے سکرپ میں کیا تھا بات میں اس ایسسٹن ڈریکٹر میں ہر رائے تھا انڈسٹری میں میں دیکھارا bliver پہلا پروجیکٹ ہم سب امید سے ہر فورآ احمد صلی اللہ علی صلی اللہ علی مستوارہ کیا بنے کے ساتھ دیکھوے فرک میں نے اقبال انساری صلی اللہ علی صلی اللہ علی بنے کے ساتھ گام کیا اقبال انساری صلی اللہ علی صلی اللہ علی کے ساتھ کا ساتھ کا ہر احسا ہے جہا مو کہ میرے دریکشن میں ہی رہنا تھا ، مجھے کمرشیل منانے تھے مجھے دریکشن کرنی تھی ، بط ، وہ کہتے نے دیسٹنی لکھ ہوتی آلا امام سے میری دوستی تھی ، ا شو ایک پروجیکت تھا جو کہ میں تھا اس معاف Can I اس پروجیکتUS مد�� ، تو وہ میں رایٹر بہت تانگ کرتا تھا تو می کچھ لکھ دیا کرتا ، تو bookie said why دونٹ سمتھنگ. مجھے اردو لکھنی بھی نہیں آتی تھی. سیریسلی میں کو بتا رہا ہوں. مجھے لکھنی بھی نہیں آتی تھی. تو بس باہرل وہ لکھا وہ اس انہوں نے جمع کرایا اے آر وائ میں. اس فقط جواد داؤد ہوتے تھے اے آر وائ میں. آپ جانتے ہوں کہ جواد داؤ صاحب کو. جواد داؤد ہوتے تھے تو وہاں پر وہ گئے دو پروجیکس انہوں نے جمع کر رہے تھے. وہ اپروو ہو گئے. اور اپروو ہونے کے بعد اس کی شوٹ پلان ہو گئے. شوٹ پلان ہو گئے پھر پوری مینجمنٹ اے آر وائ کی چینج ہو گئے. اور وہ میرا اپرووال پروجیکٹ تبے میں چلا گیا. اب دار ٹیم میں تھنکنگ کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ کیونکہ ایک سردن ایک خوشی ملنے کے بعد وہ ختم ہو گیا سب کچھ. کیونکہ بندہ نہیں تھا رائٹر کبھی بھی تو اس لئے بہت جاتکہ نہیں لگا تھا. پھر اس کے تین مہینے بعد عزیب احمد صاحب نے مجھے کال کیا کہ کیا تمہیں پاس ٹائم ہے تمہیں سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آجاتا ہوں میں گیا ان کے آفسس. وہ اس وقت اے اچو ڈی تھے. ہائیڈ آف ڈراما. تو عزیب احمد صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے دیکھو مجھے یہ والنائن ہے. اگر تم نے مجھے اس پلک کر دے دیا تو ہم کام کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک سٹوری تھی جو کہ ایک اردو میڈیام انوارمنٹ کی تھی بہت دور دور تک میرا کوئی تعلق نہیں تھا اس انوارمنٹ سے بہت ریسرچ کی ریسرچ کرنے کے بعد سبغت کی دلہن. اچھا سبغت کی دلہن اس میں پہلی بار سیمی پاشا بہتی کلچرل رول میں نظر آئی تھی بڑی آپا کے گیرے شروع اور منور سعید صاحب اس میں تھے تو وہاں سے سفر شروع ہوا. وہ ایک جرنی تھی عورت کی تو شادی کر کے سسرال آتی ہے بٹ سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ میں نے اس میں کسی کو بھی نینگیٹیو نہیں دکھایا تھا. اچھا بہا. 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 because the dimension was thinking is very different کہ ہم جس پہراہے سے سوچ رہے ہوتے ہیں. exactly ویسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا نہیں صحیح بات ہے. اور جب ہم اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو وہ پوری ڈائمنشن آپ کیسے چینج ہو جاتی ہے. ہم. وہ اس پہ تھا پورا. تو وہ جرنی دکھائی تھی اس لڑکی کی جو ایک پوش انوارمنٹ سے میٹل کاس انوارمنٹ میں آتی ہے اور کیسے وہ وہاں بلینڈ ہوتی ہے اور بلینڈ ہونے کے بعد وہ کس طرح سے اس سیکنڈ کام مجھے ایسے ملا کہ اس پروجیک کے بعد فہیم برنی نے دیکھا تھا اچھا فہیم برنی نے. فہیم برنی اس وقت ایک پروجیک کر رہے تھے مالا کے نام سے. اچھا. تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ اس وقت مالا ایک انڈیا کے کوئی رائٹر تھے. اچھا وہ لکھ رہے تھے. وہ لکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ why don't you continue that. اچھا کوئی رننگ پروجیکٹ سڈن لینا. this is very difficult task. وہ لازمی ہے کہ وہ اسی continuitی کو ترسل کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہے پھر. سو پڑھنے کبھی کبھی شوق نہیں تھا. وہ پورا پڑھنے بڑھ مجھے پورا. لازمی ہے تک. اور پھر میں نے اس کو لکھنا شروع کرنے کے لئے تو اس کو پڑھنے بڑھے پیشے کیا ہوا تھا کیا کیا ہوا تھا 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 کیا بعد بیک ٹو بیک چیزیں ملنا شروع ہو گی. نین سے ملے. نین نے نین کے ساتھ شہر کی راتیں کیا. پھر اس کے بعد زاہد محمود سے ملے. چاہت کیا. اس طرح ایک کہتے ہیں کنیکٹیوٹی باندی چلی گی خود بخود. تو کون سے آپ کو ملدہ آپ کے اس جنرنی میں کون سے ڈیکٹر آپ کو زیادہ اچھے لگے یار کہ اس یہ ڈیکٹر زیادہ ملدہ بہت زیادہ اچھا کنیکٹیو باند ہے اور یہ بہت اچھا ملدہ کام کرنے بھالا بھی بیسے تو ساری ماشال اپنی جنگ بہت کام کرنے مگر کہاں رائٹر کا اپنے بہتے ہیں کہ آئیڈیلائز ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایک نہیں ایکچلی مجھے جتنے بھی ملے انہوں نے وہی کام کیا جو میں چاہتا تھا میں نے ارفان اسلام کے ساتھ داغے دل کیا تھا اچھا. that was the great experience with him. he's a very creative director but ان کو رائٹر بھی وہ اپنے آپ میں بھی ایک رائٹر ہے نا تو. ہاں وہ خود بھی باند ہے. تو ایک input جو ملنا شروع ہوتی وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. تو اس سے آپ دیکھیں اسلاح کہیں پر بھی اس کو بہت positively لی لینا چاہیے. دیکھو دیکھو دیکھو. تو مجھے جب جب جو 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 ایسا ملا جو کہ مجھے بتاتا تھا کہ اس کو ہم ایسے کر لیں تو میں سوچتا ضرور تھا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو سوچ دیکھو ہو سکتا ہے چار چاند لگتا ہے. اور موسٹلی لگتے تھے. تو یہ میری جرنی صرف میری نہیں تھی. اس میں بہت سے لوگ کنیکٹ ہوئے اور انہوں نے اس جرنی کو آسان بنایا. ان میں وہ سارے ڈریکٹرز شامل ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا. اور سب اپنی اپنی جگہ ایک الگ مزاج رکھتے ہیں. ایک الگ ان کا انداز ہے ڈریکشن کا. اور ای ریلی اپیشیٹ کہ ان سب نے میرے کام کو عزت تھی. صحیح. یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے. انہوں نے میری کام کو عزت تھی. آپ سامنے والے وہ لوگ اگر اپیشیٹ کر رہے ہیں تو کام کرنے مذہب ہی پھر آتا ہے نا جب. اور پھر آگے اچھا بہتر سے بہتر نکلنے کے لیے یقین اگر اپیشیشن مل رہی ہے تو پھر وہ اور اچھا کام بھی جلتا ہے. کبھی فلم کے بارے میں? فلم کامران اکبر خان کے ساتھ ہم نے ایک لکھی تھی. ڈیفوڈلز کے ساتھ وہ بن رہی تھی فلم. اس میں کاسٹنگ بھی ہو گئی تھی. بہت ساری چیزیں ہو گئی تھی. پوری لککر پورا ڈراف تیار ہو گیا تا. اور وہ شوٹ پہ جانا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ پروڈیوسر کا اور کامران کے درمیان کیا ڈسپیوٹ ہوا بیکز انڈیا سے ڈیویلپمنٹ کرانی تھی. بنگکاک سے کلرنگ کرانی تھی. بہت ساری چیزیں سارا پروسس کمپلیٹ ہو چکا تھا. ساری بات چیز ہو چکی تھی. اب وہ پھر آگے نہیں ہو پائی. وہ پھر فینینس کی نظر ہو گئی. ہاں وہ علاج میں کوئی نہیں ہے. کوئی اپس میں دونوں کے درمیان کو فیڈیوسر پر ڈیکٹر گئی. وہ اتنا جلدی جلدی وہ کام کروایا گیا تھا. ان فیکٹ کہ مجھے اچھی طرح نہیں آتے. میرے فادر کی ڈیٹھ ہوئی تھی. 2016 کی بات ہے. اور جس دن ان کو میں تتفین کر آیا تھا. تو جاوے شیخ صاحب کی فلائٹ تھی شکاگو کی. تو مجھے پروڈیوسر نے کہا تھا کہ سارے کام ہو گئے. میں نے کہا ہاں زہور میں تتفین تھی. اسر کے بات کی بات ہے. کہ یار اگر تم شیخ صاحب کے سین سمجھ لکھ کر دے دو مجھے. تو رات کی ان کی فلائٹ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پیسے دیں آپ میں ٹھیک ہے. ایک پروفیشنلزم بھی کہتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کام پروفیشنلزم اپنی جگہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں ہماری انڈسٹری میں جو لٹریلی بہت بڑے بڑے ہاتھ سے ہوتے مگر ان کو اوورکم کر کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہاں صحیح بات یہ تو ہے. ہماری انڈسٹری بہت ڈیفرنٹ ہے کمپیرٹیبلی. کوئی کورپریٹ سیکٹر میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پھر بھی لیوریج مل جاتا ہے. ہاں میں جاتا ہے. اور وہ میں نے کر کے دیا تھا ان کو. صحیح بات ہے یہ. this is very tough time. تو اس کے بعد پھر وہ فلم کا پھر آگے کوئی. فلم تیار ہو گئی. نہیں اس کے بعد وہ تو پھر ہو گئے ختم. فائننس کی نظر ہو گئی. ایک دو سینز بھی شیٹ شوٹ ہوئے تھے. نور محل میں اس کو شوٹ ہو نہیں تھی. آج جو فلم آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو فلم میں آپ کو روائی ہو چکی ہیں. تو کیا سمجھتے یہ ماضی ہو رہی ہے. کیا یہ. کیا کہتے آپ. آپ کی نظر کیا کہتے ہیں. دیکھیں. The main thing is کہ کسی بھی نہیں چیز کو ڈائجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. کچھ بہتر کرنے. تھوڑا وقت کتنے سال ہو گئے تو. یہ ڈائجسٹ کیا کتنا بڑا ہوئے کہ کتنا ڈائجسٹ کرے گا بندہ اس کو. نہیں نہیں. دیکھیں. سب سے ڈائجسٹ ہوں گئے. سب سے ڈائجسٹ ہوں گئے. ہم لوگ سب سے زیادہ جو ڈسٹ آب ہوتے ہیں وہ بجٹس پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے چار سوب ہیں ہیں ٹوٹل. ہم ہمارے چار سوبوں میں ایک تو سب سے مین مووی کا وہ ٹرین نہیں ہے. ہم. کہ سینما ہال میں جا کے دیکھو. ہم. اور ایک پروپ جیسے انڈیا میں ہوتا ہے کہ وہ کھانے کو نہیں ہوتا. ہمارے ایک بات بتا ہوں. یہ ٹرین اس وقت آئے گا کیونکہ ہمارے ہم مووی کا کہ انڈیا میں آج بھی دیکھیں فلن کا ٹکٹ کتنے کا ہے. آج بھی. ہم. مطلب وہ ایک شو بھی اگر پوری انڈیا میں چل جائے. ہم. تو وہ مخل کئی گناہ پروفٹ لے لیتی فلن. ہمارے 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 ہم. اچھا بہت بڑا صحیح ٹھیک ہے. مگر ہمارے ہم ٹکٹ دیکھیں کتنے کا ہزار پر کے ٹکٹ ہے. پندرہ سو کا ٹکٹ ہے. تو وہ پندرہ سو کا مطلب ہمارے اس وقت کے باہول میں پندرہ سو ہزار پر کون ہے؟ اگر چار آدھ میں لے پانچ آدھ میں لے گے. وہ کہاں سے لے گے بچا رہا ہوں. But this is a very finest medium in the industry. مگر وہ یہی تو وجہ ہمارے 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 یہی اگر رہا تو ہمارے فلم کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. آپ recover کیسے recover کے؟ نہیں recover آپ یہ دیکھیں. اگر اب ابھی پچاس لوگ دیکھ رہاں ایک ہزار یا پندرہ سو کچھ گٹ میں. اور میں نے دیکھا ابھی اسی کسی شو میں جاؤ تو شاہد بیس پچ کبھی تو بیس پچیس بھی میں نے دیکھیں. پچاس بھی نہیں دیکھیں. میں نے خود ایک فلم تھی میں اس فلم پر نام نہیں لوں گا میں. جی جی. اس کا پہلا شو تھا. اوکی. اور میں نے کہاں دیکھا تھا صدر میں کونسا ہے صدر ادھر صدر صحیح کونسا تھا. میں نے اس شو میں دو اہا ہاں اشریم میں شاہد میں ہوئی. اور میں ایک دوست کے ساتھ ہم گئے پہلا شو تھا وہ. اور پہلے شو میں جب ہم نے دیکھا تو وہاں میخال میں ہمیں دو کو ملا کر وہاں شاہد بیس پچیس آدمی تھی سا. اب آپ یہ دیکھیں. نہیں اندازہ میں یہ چون کہ وہاں پر ٹکٹ پندرہ سو پر ٹکٹ ہے. اب پندرہ سو اگر اس کی ٹکٹ کو آپ پندرہ سو کی جائے گا پانچ سو کا ٹکٹ گئے تو وہ بھرابہ ہوتا. وہ بھرابہ ہوتا. مطلب آپ کا پروفٹ مارجن آپ کا پروفٹ اس سے زیادہ لوگ اس سے زیادہ مل جائیں گے. ویور آپ کی فلم کو آگے مطلب کریں گے لوگ. کیونکہ بڑھ جائے گا وہ. بجائے اس کے پچیس بیٹھے ہیں وہ پاس سے بیٹھے ہوتے ہیں پھر وہ. یہ بڑا فرق پڑت ہے. سب سے میجر تھی کہ انڈیا میں فلم جو ہے وہ انشورڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے گلمنٹ سپورٹ ہوتی ہے. ہم آنے بہت ساری چیزیں. نہیں اگر نہیں ہے. چلو وہ نہیں بھی ہے اس کے شور دے. اگر یہ ٹکٹ کو کم کرتے ہیں تو دیکھیں ہر سینیما فول ہوگا ہر سینیما فول ہوگا اور اس سے زیادہ یہ پروفٹ اس سے زیادہ میرے لوگ ان کو. اس سے زیادہ یہ صرف اصل میں کرتے نہیں ہیں. ہمارے اگر یہ کرنے واقعی ہے. میں فسی بتا رہا ہوں کہ یہ. میں نے بہت سارے لوگوں کو اب جانا ہوتا ہے میرا میٹرو لائیف میں جو ہے وہ عمر دوست ہمارے وہاں بیٹھ کے بہت سارے دعا کو رفتا ہے. میرے بھی دشمنوں میں ہیں وہ. تو ہم بیٹھتے ہیں تو عموم بہت سارے فلم کے لوگوں سے بات ہوتی تو میں یہ ان کو کہتا ہوں کہ آپ فلم کو ایک تفاق کی ہوئی ایک شو کم کر کے دیکھ لیں ٹرائل کے بیسز پر. میں فلم کو چلی رہین نہیں چلی رہین آئی کر کے دیکھ لیں. انفیکت خطاب صاحب کے ساتھ ہم نے ایک ویب سیریز شو ڈیزائن کی تھی. عمر خطاب صاحب کے ساتھ. انہوں نے مجھے دیا ہم. اور ہم نے اس کو دیوالپ کیا تھا. بٹ پرابلم کیا ہے اب آپ سنیں مزے کی مد. آپ اسے کہنا ہے فلم. پرابلم کیا ہے کہ اس کو بنانے کے لئے کوئی تاہار نہیں کیونکہ دے انوالد ایوج باجٹ اور پر آرٹس ریٹی ہیں لکھرے والا ریٹی ہے دریکشن کرنے والا ریٹی ہے. بٹ کیسے کریں کیونکہ فینینس نہیں ہے. تو کیسے بنے گا کچھ. آپ کا میسیج جب آپ کا فلایر کا میسیج گیا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس تو سکندر شاہ صاحب نے بابا جی آپ کو سلام کا ہے. اور بابا جی نے کہا کہ وہ سر آپ تو بھی کر لینا. وہ آپ کو وہ آپ کے ڈھون سے پڑھ رہتے ہیں. وہ آپ کے ڈھون سے پڑھ رہتے ہیں. وہ اتفاق سے چاہے ہیں. ڈراما ریٹر ہے. ماشاءاللہ ایک عرصے سے اس فیڈ سے باوستہ ہیں. اور بہت خوبصورت بڑی بڑی سیڈیل لکھی نے ماشاءاللہ انہوں نے. تو اچھا آج کل آپ کی کام کوئی آج کل اس پر میں اس وقت تین پروجیکٹس لکھ رہا ہوں. دو ڈیفرنٹ چینل کے لیے. ریویل اس لئے نہیں کروں گا. کہ بہت ارلی ہے. تو انشاءاللہ جلدی آپ end of this year میری پروجیکٹس آپ دیکھیں گے. کیونکہ میرے ہمیشہ سے ٹوپک ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. بہت ریالیسٹک ہوتے ہیں. میں ہمیشہ سیریس لکھا ہے. اور ہمیشہ میں نے سوسائیٹی کو ہی لکھا ہے. جو سوسائیٹی کے بیڈ اپس ہیں جو سوسائیٹی میں سیراؤنڈز ہیں انہی کو ہی لکھا ہے. تو انشاءاللہ جیسے آپ نے پہلے پسند کیا میرے پروجیکٹس کو یہ بھی آپ کو اچھا ہے. میں نے تو پسند نہیں کیا آپ کو. آپ نے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا آپ کا پسند کرنا تو میلے بہت بڑی بات ہے. میں صدقے جاماں. قریب گانے والے کا شوق رہاں. کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. رونا اور گھانا تو سب کو آتا ہے سنا ہی. بیسیکلی جو لکھتا ہوں اس سے لوگ رو لیتے ہیں مجھے بھی رونا آتا ہے. اگر کسی کو رونا بتانا ہوں کیسے رو کے بتائیں گے. اس طرح رونا ہے تم نے. ایٹس ڈیپنس کے وہ کس انٹینسٹی میں رو رہا ہے. تو اب آپ بھی آپ کے پر ہیں. کون سے ہیں. ایک رائٹر جب رولا رہا کسی کو خود بھی رونے کے دکھائے گا تو روے گا نگلہ. سم ٹائمز تو خوشی کے بھی خوشی میں بھی رونا آجاتا ہے نا. تو اور جیسے وہ بیدائی میں اکثر لڑکیاں روتی ہیں. خوشی میں ہی رو رہی ہوتی ہیں نا. کہ بھئی ماشاءاللہ اتنا بڑا دینا آگیا. وہ غم میں تو کوئی بھی نہیں روتا اس وقت. تو its depends کی کون سا رونا ہے تو وہ میں اس وقت لکھ دیتا ہوں وہاں پڑنا. اس طرح کا رونا ہے یہ. اس طرح کا رونا ہے تو اس کو ایسے رو لو. تو بہتر رہے گا. بعض اوقات جو ہے وہ لکھنا پڑتا ہے کہ پھوٹ پھوٹ کے رونا ہے. بعض اوقات یہ لکھنا پڑتا ہے کہ بین کر کے رونا ہے. بین کر کے رونا ہے. سسکیوں سے رونا ہے. تو یہ پورا. اچھا یہ ساری چیزیں تو رائٹر پورا انوارمنٹ بنا کے دیتا ہے تو ڈیکٹر مجھے کیا کرتا ہے پھر اس کے بات سوچتا ہے دیکھیں چونکہ میں نے جب میں نے بھی کی اتنے سارے کام کی ہیں تو وہی بات ہے کہ سب کو تو وہاں لکھا لکھایا ہے کہ اس پر لکھایا ہے یار کہ یہ جی یہاں پر یہاں دو پھول لگے ہوں گے یہاں چھے وہ لگے ہوں گے چار کرسی لگے ہوں گی یہاں میں ڈیننگ ٹیبل پہ چار سکنوں پڑے ہوں گے چار دو دو سموشے پڑے ہوں گے تین ایک بریانک پلیٹ پڑے ہوں گی سب کچھ ہے اچھا this is called props ٹھیک ہے یہ props ہیں ہم ان کو لکھ دیتے ہیں کہ situation کیا ہوگی condition کیا ہوگی اور movements کیا ہوں گی but اس movements کو refinely کیسے کرانا ہے یہ director کی creativity ہوتی ہے تو ہم لوگ ایک دوسری کے ساتھ connected ہوتے ہیں یعنی جہاں میری سوچیں ختم ہوتی ہیں وہاں ڈریکٹر اپنی سوچ شروع کرتا ہے تو اس طرح ایک دوسری سے ایک دوسری کے ساتھ harmony create کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کا اچھا project آتا ہے تو لکھا ضرور ہوتا ہے اب اس لکھے کو اگر وہ سمجھے نہیں یا اس کو اس طرح سے نہ کروا پائے تو پھر مشکل ہے نا بٹ وہ اس سے اور بہتر کرا رہا ہوتا ہے نا آپ اپنا 100% دے دیتے ہو اس کے بعد وہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو 101 سے start کرے گا نا وہ تو وہ کہاں 200 پہ جائے گا automatically the quality going fine صحیح بات یہ یہ بات تو ہے یہ تو ہے کہ ملدہ وہ کوشی کرتا ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ کوشی کرتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ بہتر ہو جائے نا یہ تو اس نے ڈکھا ہے نا صرف ڈکھا ہے دیکھنے میں یہ واضح نہیں ہو رہی تو یہ پھر نازمی باتیں تھوڑا سا آگے ہوتا ہے جو باکس کے اندر کیا دکھے گا تو وہ اس کا میڈیا میں اچھا رائٹر بننے کے لئے کیا چیز ضروری اگر کوئی ڈراما رائٹر بننا چاہے مدھا ڈرامے لی رہیں کہ کیا چی ضروری تھی کیا سنسٹیو ہونا چاہیے آپ کو آپ کو آپ کو آپٹیکل ابزرویشن بہت سٹرونگ ہونا چاہیے این ٹیکنیکالٹیز تو ڈیفینٹلی کسی بھی ڈرامے کو لکھنے کی ایک پروپر ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ٹیکنیکالٹیز ہیں وہ تو آپ کو خود آ جاتی ہیں بک کے ساتھ ساتھ مگر اور اسہ س Steel اکر پروپر ٹیکنیکل پروپی چین پلی یہ سب چیزیں آپ کو آپ ٹکل آپ کو سمتے Avenir ٹکل سب کوئی، اگر ایک یا پری بتانی م ust dar اٹھ ریڈیگ مٹیریل اس mellan ریڈنگ مٹیریل ہے آپ لیٹ کے پڑھ لو بیٹ کے پڑھ لو نوول میں بھی پورا سکرین پلے ہوتا ہے ریکھا جائے ریڈنگ مٹیریل اور ایکسکیوشن مٹیریل is two different things جو الیکرونک میڈیا کیلئے لکھا جاتا ہے اس کے دائلوگز میں اور جو ریڈنگ کیلئے لکھا جاتا ہے اس کے دائلوگز میں اس کے سکرین پلے میں اور اس کی جو سچویشنز ہوتی ہیں کیونکہ ایک چیز لکھتی ہے آپ نے کہ میں جو ہوں اپنے محبوبہ کے لئے اسمان پہ جا کے پھول بڑسا رہا ہوں اور پھر پھول جو ہے وہ ایسے اس کے چہرے پر گرے جیسے خوبصورت شبنم تپک رہی ہے how to execute that یہ ہے this is very difficult so on screen کرنے کیلئے کام سوچ کے لکھنا ہوتا ہے کہ production جو ہے وہ کرنے والا اتنا مشکل نہ بنا دے اس کو کہ وہ کہے کہ یار میں اس کو shoot کیسے کروں گا یہ کہا سے بندوں کو آسمان پہ اسمان پہ کہا بھیجوں گا اور یہ لکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے اس کو execute کیسے کریں گے آپ کیونکہ تھوڑا سا ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ حقیقت بھی تو نظر آئے ایسا تھوڑی ہے کہ بس کچھ بھی لکھتے ہیں عام طرح میں ڈراما میں یہ ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک کہانی کوئی love story چل پڑی تو سب اس کی بچے چل پڑتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے مطلب پھر بہت دیکھتے ہیں ہمیں آدھاکار بھی وہ بھی سب سیم ہی لگ رہے ہوتے ہیں مطلب لگتے ہیں یہ کہانی ابھی ہی ڈراما کلتے ہو جائے گا تھا مگر نام تو ہوتا گئی تو یہ تو اس سے آ رہا ہے تو ہم سے آ رہا ہے یہ تو ایر ویس آ رہا ہے مگر وہ کھانی ہی جیسے لگ رہی ہوتی ہیں نہیں ایکچلی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو love story تو love story ہے اس کے dimension سیج کر دیتے ہیں سوچنے کے کسی میں triangle کر دیں گے کسی میں square کر دیں گے کسی میں جو ہے hexagon بن جاتا ہے love story تو love story ہے نا اب اس کے اندر جو hexagon بن رہا ہے تو آپ کے پاس چھے pillars آگئے تو چھے pillars کی اپنی جو کہانی ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی کہ یار وہاں بھی تو یہی ہو رہا ہے یہی ہوتا ہے وہ exactly society ایک ہی ہے society کے characters بھی almost same ہی ہے husband wife آپ دیکھ لیں جو بھی ہے وہ husband wife ہی ہوتا ہے نا یا lovers ہوتے ہیں یا boyfriends ہوتا ہے گلفرنڈ ہوتی جو کہ میں سوسائیٹی میں بہت زیادہ revolve ہونے لگے ہیں ہم نے پڑوس سے لے لیا ہے تو ان کے علاوہ اور ہے ہی نہیں ہمارے پاس ہاں یہ بات تو یہ یہ بھی حقیقت ہے تو وہ بھی تو کتنے سیمیلر ہے نا تو اسی لیے بس وہ بس تو کیا کیا جا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں تو وہ لکھنا ہوتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم against نہیں جا سکتے نہیں تو آپ دیکھیں رائٹر ہو گیا ڈیکٹر یا پروڈیکشن لوگ یہ تمام لوگ میڈیا لوگ آگر چاہیں ہی بنائے گا اصلاح ہوتی ہے اس کے اندر کیونکہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ برائی ہے اس کے اندر مگر اصلاح مگر اصلاح ہوتی اینڈ پہ جاگی پہلے تو اس کو راستے بتا رہے ہوتے کہ گھر سے بھاگ کے تم نے شادی تم گھر سے یہاں ایسے بھاگ ہوگی وہ راستے سب کو راستے بتا رہے ہوتے کہ ایسے بھاگی اسکول سے نکل جاؤ کولیشیں نکل جاؤ یہاں سے نکل گیا وہاں بھاگ گئی اس طرح تو بعد میں کہ جب وہ اس کے بعد اس کو گیا جو بھی اس کا نیگلیب ہو رہا ہے تو پھر پتا چل رہا ہے آپ یہ سوچیں کسی کے دماغ میں اگر یہ بات پنپری ہے کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی اور پھر میں یہ کروں گی پھر میں یہ کروں گی پھر میں یہ کروں گی تو آپ لوگ راستے بتا دیے ہم نے تو دکھا دیا نا کہ دیکھو بھاگو گی تو پہلا سٹیپ یہ ہوگا دوسرے پہ یہ یہاں پر گر ہوگی تیسرے پہ یہاں پر گر ہوگی اور اینڈ میں جا کے تمہارا یہ حال ہوگا تو لہٰذا جو تمہیں ذہن میں پنپ رہا ہے خیال اس کو وہی ختم کر دو تاکہ زندگی تمہاری آسان رہے جنہوں نے پیدا کیا ان پر بھروسہ کر لو کیا بات ہے صحیح بات ہے یہ میں بات ہے بات تو سچ ہے سچ ہے نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی نہیں رسوائی سے بچا لیا ہم نے پانچرے میں جو چیز پنپ رہی ہے اس کو ختم کر دیا نا آپ نے دیکھیں آپ نے ایٹلیس برائی دکھانے تو ہوگی نا اگر اس کا خاتمہ کرنا ہے تو تو ہم وہ دکھا کے اس کے بعد ہی اس کا خاتمہ کیونکہ اگر ہم کسی بھی کیچڑ کو صاف کرتے ہیں تو ہمیں اس میں ہترنا پڑتا ہے ہم دور سے رہ کے یوں یوں کر کے نہیں صاف کر سکتے صحیح باتے سے یہ بات یہ بات کھانا کبھی کھانا پکایاں میں I love cooking literally because I live in اسلامباد most of the time I cook food my own self because I don't like بہار کا کھانا مجھے پسک نہیں ہے تو کیا کیا اچھا بناتے ہیں everything باتے ہیں تو یہ پھر پہلے پتہ چلتا تو کبھی آپ سے کھاتے آپ کے ہاتھ کا پکا کھاتے آج ہے اسلامباد اچھا اتنا خرچ کر صحیح باتے بندہ یہاں نہ کھالے اس سے اچھا یار یعنی میرے ہاتھ کے کھانوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اہمیت تو جب ہوگی جب آپ ٹکٹ بھیجیں گے یار شعبی صاحب یہ آپ کو میں بھیجوں آج ہے بھائی تو پھر تدھے کو کیسے آتے کسی پھانے کیلئے چلے بھائی آکے ان فیچر کیا پلاننگ آپ کے ان فیچر کیا آپ ایز ای ریٹر یا ایز ای ڈیکٹر کیا آپ سوچا کیا آپ نے آگے بڑھنے کیلئے کیا آپ کی چانسز ہیں بچہ بڑھا ہو کے کیا کرے گا لکھنا ہی آتا ہے مجھے اب تو ڈریکشن تو بھولی گئے ہیں وہ انیشل ہی کیا تھا اب تو بلکل بھی نہیں اندازہ کیونکہ بہت چیزیں چینج بھی ہو گئی ہیں ہم ویٹا والے دور کے لوگ ہیں ہاں صحیح بات صحیح بات یوں میڈک یوں میڈک ہو ہوتی تھی اس وقت ہم گراب کر آکے ایڈٹ کراتے تھے اب دنیا بدل چکی ہے صحیح بات ہے اب کارڈ ہوتے ہیں سمپلی جا کے اس تک یومیٹ میں ابھی تک رکھی ہوں بیٹا بھی رکھی میں پاس بیٹا بھی چھوٹی بیٹا کی میں رکھی ہیں اس کو اور یقین کریں اتنا جان سے بھی زیادہ سمال کے لئے جانا پڑتا تھا ختم 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 حقیقت ہوتا 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 تھا ری شوٹ کرنا پڑتا صحیح اگر دس میں سے کوئی ایک بیچ میں سن نکل گی سب بیکار ہو تو ری شوٹ کرنا پڑتا اس کے لئے سب دیکھنی پڑتی تھی کون سی خوئی ہے کون سی میں سو بات رہا رہا ابھی تو سیدھ سیدھ کیم ری موجود کوپی کیا اپنے دریکشن کی طرف تو نہیں جاؤں گا لکھ ہم تھوڑا بہت ایکٹنگ کا ہے پلان آکے اگر کوئی اچھا پروجیکٹ آفر ہوتا ہے اگر کوئی اچھا پروجیکٹ آفر ہوتا ہے تو وحید نورات کا ٹاپ کر لے تو فیس اچھا بل جائے گا ابھی نہیں ہے نہیں وہ وحید کوئی ہوئی نہیں سکتا بلکل بڑی ہوت اللہ تعالی صدیوں میں پیدا کرتے اس وقت آپ کیا سمجھتے اس پر کون سے ہمارے میل یا فیمل جو ہیں وہ زیادہ آپ جن کو سمجھتے ہیں یا بڑے اچھے ایکٹرز ہیں یہ وحاج 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 وقی میں اس کے ذات پہ بھرم بھرم اس کے ساتھ بہت کمال کمال اس میں کوئی شک نہیں اور میں نے ابھی ایتشام بھائی کا دیکھا تھا ایتشام آ چکے ہیں میں بھلا چکا کیا یار حاج مشتاق نے کمال کر دیا حاج مشتاق نے تو کمال کر دیا حاج صاحب تو چھا گئے تھے میں میں حیران تھا ان کو دیکھ کر اور ساتھ سبینہ فاروق نے جو کہ کیا ان دون کی جوڑی سب کو کل کر دی سب کو ہی سب اس کا کری جو ہے نا کاشیف نصار صاحب کو بھی جاتا ہے بکرز اپنے آپ میں بہت تھا بلکت صحیح بات ہے چلے بہرحال جی اور بڑا اچھا لگا مختصر رامو گرشی گفتوگ ہوگئے اور اگر تھوڑا پہلے آتے تو اور اچھی ہو جاتی میں کراچی کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا کیونکہ سات سال ہوگئے مجھے سام تنگ بیٹ اچھا ہوگئے پھر بہت اچھا لگا اور کچھ کہنا بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں صرف پوزیٹیف سوچی ہے اور پوزیٹیوٹی آپ کو ایک بہتر زندگی کی طرف لے جا سکتی ہے اور نیگٹیوٹی آپ کو گھسیت کے صرف انہری کھائی میں لکھ کیونکہ روشنی انسان کی زندگی میں ہمیشہ بہتری لے کر آتی ہے بہت شکریہ چلیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کی رات کو ایک بجے اور اپنا بہت خیال ہے کہ اجازت چاہوں گا آپ سے اللہ نگے بار پاکستان زندگی بار